بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تفسیر پیش کی جائے گی تلاوت قرآن کریم کے لئے تشریف فرما ہے قاری نومان نعیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم تفسیر کے لئے تشریف فرما ہے محمتاز و معروف علم دین اللامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کے مبارک سفر کا آغاز ہو رہا ہے آپ جو کچھ بھی کاموں میں مصروف ہیں تلاوت قرآن کریم ملاحظہ فرمائے ترجمہ سنیں تفسیر سنیں اور قرآن کریم کی برکات سے اپنے ظاہر و باطن کو منور فرمائیں آئیے تلاوت فرمائیں گے قاری نومان نعیمی اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبيل اللہ يضل أعمالهم والذین آمنوا وعملوا صالحات وآمنوا بما نزل على محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان ودود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے جن کافروں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے آمال کو ضائع کر دیا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے حق ہے اسی طرح اللہ لوگوں کو ان کے احوال بیان فرماتا ہے فایدہ لقیتم الَّذین گفروں فدرب الرقاب حتی اذا اثقانت بوهم فشد الوثاق فایم ماما من بعض واما فداء حتی تضع الحر اوزارها ذَلِكَ وَلَوْ لَشَاءُ اللَّهُ لَا تَصَرَ مِنْهِمْ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَمِيلِ اللَّهِ فَلَيْنِ يُضِلْ اَعْمَادَهُ سو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو ان کو مضبوطی سے گرفتار کر لو پھر تم کو اختیار ہے خواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتیار رکھ دے یہی حکم ہے اور اگر اللہ چاہتا تو از خود ان سے انتقام لیتا لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم میں سے ایک فریق کو دوسرے فریق کے ذریعے آزمائے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں اللہ ان کے عامال کو ہرگز زائر ہی کرے گا ان قریب ان کو ہدایت دے گا اور ان کے احوال کی اصلاف فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا جس کی ان کو پہچان کرا دی ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین دی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا اور کافروں کے لیے ہلاکت ہو اللہ نے ان کے عامال کو زائر کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جس کو اللہ نے نازل کیا تو اللہ نے ان کے عامال کو زائر کر دیا کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا اللہ نے ان پر ہلاکت مسلط کر دی اور کافروں کے لیے ایسی بہت مثالیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصونحات جتی جنات یا تجری بها تحتها الانهار والذین کفروا یتمتعون ویقلون کما تأكل الأنعام جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے بے شک اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریہ بہتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور کتنی ہی بستیاں آپ کی اس بستی سے زیادہ قوت والی تھی جس کے باشندوں نے آپ کو وہاں سے نکالا تو جب ہم نے ان کو حالات کر دیا تو ان کا کوئی مددگار نہ تھا تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فی ها انہار من ماء غیر آسلی وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاردین وانہار من عسل مصفا وَلَغَ لَغَ لَبِهَا مِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ لِهُمْ فِي الْنَّارِ وَسُقُومًا جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے دریاں ہیں جن کا پانی متغیر نہیں ہوتا اور اس میں ایسے دودھ کے دریاں ہیں جن کا ذائقہ متغیر نہیں ہوتا اور اس میں ایسی شراب کے دریاں ہیں جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہے اور اس میں صاف سترے شہد کے دریاں ہیں اور اس میں ہر تسم کے پھل ہیں اور ان کے رب کی مفرد ہے کیا یہ متقین ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور جن کو ایسا تھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ومنهم من يستمع إلیه حتى اذا خرجوا من عیندک قالوا للذی نوت العلم ماذا قال آنفا اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی نفسانی صاحب کی پیروی کی ہے اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور ان کو ان کا تقوی عطا فرما دیا فَهَلْ يَعْذُونَ إِلَّا السَّاعَتَا تَأْتِيَهُمْ بَغْتَتَا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَمَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ یہ لوگ صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے سو بے شک اس کی نشانیاں آ چکی ہیں پس جب وہ قیامت ان کے پاس آ چکے گی تو ان کو نصیحت قبول کرنے کا موقع کہاں میسر ہوگا تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی باپی مانگو اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا مُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَكَ مَكَمًا وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَارِ رَائِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضُ رَبِهِ اَعَذُرُونَ إِلَيْكَ نَوَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَا اُولَا لَهُ اور ایمان والے کہتے ہیں جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی سو جب کوئی واضح صورت نازل کر دی جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو اے رسول مکرم آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس کے دل پر موت کی غشی تاری ہو پس ان کی حلاقت تک بہت قریب ہے قَعَتُم وَقَوْلٌ مَعْمَعُوفِ فَإِذَا عَزَمَ الْأَلْءُ فَلَوْ صَدَقُوا اللہ کی اطاعت کرنا اور نیک بات کہنا زیادہ بہتر ہے پس جب جہاد کا قطعی حکم آ گیا تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا فَهَلْ عَسَيْتُمْ مِنْ تَوَلَّيْتُمْ آَن تُفْسِدُوا بِالْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ تم سے یہ بائید نہیں ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کروگے اور رشتے توڑ ڈالوگے اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعَلَهُمُ اللَّهُ فَاصَصُمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْصَرَهُمْ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَانَ عَلَى قُلُوبِ اَقْفَانُهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تو ان کو بہرہ بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دنوں پر قفل لگے ہوئے ہیں اِنَّ الَّذِينَ اُغْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَانَهُمْ بے شک جو لوگ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اسلام سے پیٹھ موڑ کر پیچھے لوڑ گئے شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور ان کو طویل زندگی کی امید دلائی ذَلِكَ بِيَانَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَلِهُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ کلام کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض کاموں میں تمہاری موافقت کریں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَغَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَتُ يَغْلِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ پس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا سو اللہ نے ان کے اعمال کو زائع کر دیا اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ بِقُلُوبِهِ مَرَضُ رَهَا لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَطْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَا رَيْنَاكَهُمْ فَنَعْرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِلَحْبِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلِعُ أَعْمَالَكُمْ کیا جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے کینے کو ظاہر نہیں فرمائے گا اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور یہ سب لوگ منافقین آپ کو دکھا دیتے اور آپ ضرور ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے اور آپ ضرور ان کو ان کے طرزِ گفتگو سے پہچان لیں گے اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب جانتا ہے وَلَنَبَلُوا اَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِدِينَ وَنَبَلُوا اَخْبَارَكُمْ اور ہم ضرور تم کو امتحان میں ڈالیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین اور سابرین کو ظاہر کر دیں گے اور تمہاری خبروں کو پرکھ لیں گے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاَقُ الْرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَيْهِ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کی وہ کبھی بھی اللہ کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور انقریب اللہ ان کے آمال کو ضائع کر دے گا اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو زائع نہ کرو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ذُمَّ مَا تَوَهُمْ قُفَّارُوا فَنَفَلِينَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر وہ کفر کی حالت میں مر گئے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَإِمَانْتُمُ الْأَعْلَعُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَيْيَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سو اے مسلمانوں تم حمت نہ ہارو اور ان کو صلح کی دعوت نہ دو اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے عامال ہرگز ضائع نہیں کرے گا اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ عِبُ وَلَهُ لَهُ وَعِوَيَّا تُؤْمِنُوا وَتَتْتَقُوا يُعْقِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان پر برقرار رہو اور متقی بن جاؤ تو وہ تمہارے عجر تمہیں عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے عموال طلب نہیں فرمائے گا اِنَّمَا الْحَيَا تُؤْمِنُوا وَلَا يَسْأَلْكُمْ تَبْخَرُو وَيُخْلِجَ أَبْوَالَكُنَكُمْ اگر وہ تم سے تمہارے عموال طلب کرے پس شدت سے طلب کرے تو تم بخل کروگے اور وہ تمہارے دلوں کے زنگ کو ظاہر کردے گا ہا تمہا اولائے تُدعونا لطافقوا فی سمیل اللہ فَمِنَكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ حَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَلِيْ عَلِيْ وَآَاتُمُ الْفُقَرَارَىٰ وَإِعَادَ تَغَلْ لَوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَبْنُوْ أَمْثَالَكُلَكُمْ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جن کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج کرو پس تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے تو وہ صرف اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے اور اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو اور اگر تم نے دین حق سے روح گردانی کی تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرْنَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہائیت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اے رسول مکرم ہم نے آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے سبب سے گناہ بخشے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے اور اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دے اور آپ کو سیدھی راہ دکھا دے اور اللہ آپ کی نہایت قوی مدد فرمائے وہی ہے جس نے مومنوں کی دلوں میں سکون نازل فرمائے تاکہ ان کا ایمان ان کے پہلے ایمان سے اور زیادہ ہو اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ ہی کے ملک میں ہیں اور اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے تاکہ اللہ مومنوں اور مومنات کو ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے سے دریہ بہتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان کی برائیوں کو ان سے مٹا دے اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیان ہے وَیُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ مِنَافِقِينَ بِاللَّهِ وَالنَّا سَعُوا عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّعُوا وَرَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمًا وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے متعلق برا گرمان رکھتے ہیں انہی پر بری گردش ہے اور اللہ نے ان پر غزب فرمایا اور لانت فرمائی اور ان کے لیے دوزخ کو تیار کیا اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَوْا عَزِيزًا حَكِيمًا اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ ہی کی ملک میں ہیں اور اللہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے اِنَّا اَرْسَلْثَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَتًا وَعُصِيلًا بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح پڑھو اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَحُقَعَيْدِيهِمْ فَمَانَكَذَ فَإِنَّمَا يَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر سو جس نے یہ بیعت توڑی تو اس کا وبال صرف اسی پر ہوگا اور جس نے اللہ سے کیا ہوا اہد پورا کیا تو انقریب اللہ اسے بہت بڑا عجر دے گا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْحَابِ شَغْلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَا يَمْلِكُ لَكُ لَكُمْ دیکھ بھال میں مشغول تھے سو آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں آپ کہیے کہ اللہ کے مقابلے میں کس کو تمہاری کسی چیز کا اختیار ہے اگر وہ تم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا تم کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرے بلکہ اللہ تمہارے کمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے بَلْ وَلَانَتُمْ أَلَّيْلِيَا قَلِبَ الرَّسُولُ وَالْوَالْمِنُونَ إِلَىٰ اَحْدِيهِمْ أَبَدًا وَزُّيِّنَ ذَلِكَ بِي قُلُوبِكُمْ وَوَلَانَتُمْ وَالنَّسَّعُ وَكُنتُمْ طَوْبًا مُنْبُورًا بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مؤمنین کبھی بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ نہیں سکیں گے اور تمہارے دلوں میں یہ بات خوشنما بنا دی گئی تھی تم نے بہت برا گمان کیا تھا اور تم حلاق ہونے والے لوگ تھے اور جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لیا تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَلْمِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا اِذَا طَلَقَتُمْ إِلَى مَغَارِمَ لِتَأْفِذُوا هَذَوْنَا نَتَّبِعْتُمْ يُنِيدُونَ أَنْ يُبَدِّنُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَا تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنَا قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور جب تم اموال غنیمت لینے کے لیے جاؤ گے تو ان قریب پیچھے کر دیے جانے والے لوگ یہ کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو وہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں آپ کہیے کہ تم ہر گز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ نے اسی طرح پہلے فرما دیا ہے پھر ان قریب وہ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْعَبِ سَتُدْعَوْنَا إِلَى قَوْمٍ قُلِي بَأْسِيَا شَدِیدِا فَإِذَا تُقَاتِلُونَهُنْ أَوْ يَسْلِمُونَ فَإِذَا تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ عَجَرًا حَسَنًا وَإِذَا تَتَغَلْ لَوْكَمَا تَغَلْ لَيْتِينَ مِن قَبْلُ يُعَذِّبْتِمْ عَذَابًا أَنیمًا آپ ان پیچھے کر دیے جانے والے اعرابیوں سے کہیے کہ ان قریب تم کو سخت جنگجو قوم مرتدین اہل یمامہ کی طرف بلایا جائے گا تم ان سے قتال کرتے رہو گے حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے پس اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کر لی تو تم تو عمدہ عجر دیا جائے گا اور اگر تم نے روح گردانی کی جس طرح اس سے پہلے روح گردانی کرتے رہے ہو تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا لَيْسَ عَلَىٰ مَا حَرَجُمْ وَلَا عَلَىٰ الْأَعْرَجِ حَرَجُمْ وَلَا عَلَىٰ الْمَرِيدِ حَرَجِمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَهُدْقِ الْحُجَعَاتِ وَمَنْ يَتَعُلْ وَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا عَلِيمًا اندھے پر کوئی گناہ نہیں اور نہ لگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریہ بہتے ہیں اور جس نے روح گردانی کی اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا الحمدللہ ناظرین محترم تلاوت پیش کی گئی ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں اللہ ممفتی محمد اسمائل نورانی صاحب کی جانب جیزد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ معزز ناظرین آج سورہ محمد کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ سورہ فتح کا بھی کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے یعنی چھبیس میں پارے کا دوسرا ربع تلاوت کیا گیا ہے قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ہے سورہ محمد اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے کفار کے ساتھ قتال کرنے کا حکم فرمایا ہے اور سورہ محمد اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر ٹو میں لفظ محمد موجود ہے یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اس صورت میں ذکر فرمایا ہے سورہ محمد ناظرین قرآن کریم کی مشہور صورتوں میں سے ہے اور مدنی صورتوں میں سے ہے کل اٹیس آیتیں ہیں چار رکو اس میں شامل ہیں اور ان میں اس صورت کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے چونکہ مدنی صورت ہے تو وہاں کے جو معاملات تھے اور وہاں کی ضروریات تھیں اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا خاص طور پر مکی زندگی میں جن مظالم کو برداشت کیا اور کفر کی اور کفار کی طرف سے شرارتوں کو برداشت کیا تو اب مدنی زندگی میں ان کے خلاف قدم اٹھانے کا جو حکم فرمایا گیا تھا پھر اس کے نتیجے میں جو جو پھر ضرورت ہے پیش آئیں کہ قتال کے کیا طریقہ کار ہوگا پھر اگر جنہیں قیدی بنا لیا جائے اس کا کیا طریقہ ہوگا قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے یہ اور اس سے ملتے جلتے متعلق مظامین اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمائے چنانچہ ابتدائی کچھ آیتوں میں ہی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ فرمائے جب تمہارا ان کے ساتھ کفار کے ساتھ آمنہ سامنا ہو جائے فضر بر رقاب تو پھر ان کے اوپر حملہ کرو ان کے اوپر وار کرو قتال کرو ان کے ساتھ حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو پھر ان کو خوب مضبوطی کے ساتھ باندو فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُو اس کے بعد یا تو احسان کر کے ان کو رہا کر دو یا ان سے فدیہ لو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے یہ کچھ مظامین ہے یعنی بظائر ایک جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے پورے پورے مظامین ہے جس کے تحت علماء مفسرین نے پوری پوری ابحاث یہاں پر رقم فرمائی ہے خاص طور پر چونکہ اس آیت میں قیدیوں کے ساتھ سلوک کی طرح اشارہ کیا گیا ہے تو اس کی تفصیل میں ہمیں جو عیمہ کے اقوال نظر آتے ہیں اور ان میں وہ قول جس کو زیادہ ترجی دی گئی حضرت امام شافعی کے ہیں ہاں بھی اور پھر حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک روایت یہی ہے اور اسی کو پھر قابل فتوہ قرار دیا گیا وہ یہ کہ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کرنے کے معاملے میں اختیار ہے حاکم وقت کو وہ چار طرح سے ہے چاہے تو وہ ان قیدیوں کو بھی چاہے تو قتل کر سکتا ہے چاہے تو پھر ان کو قید میں رکھے اور چاہے تو کچھ معافظے پر ان کو آزاد کر دے یعنی کہ ان سے فدیہ لے لے یا چاہے تو پھر انہیں آزاد کر دے تو یہ تمام باتیں علماء مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں بیان فرمائی ہے اس کے بعد پھر اہل ایمان کو دین کے لیے محنت کرنے اور اس کے لیے مددگار بننے کی طرف توجہ دلائی آیت نمبر سیون میں فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہاں پر اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہ اللہ کے دین کی مدد کرو لیکن اس کو بھی اللہ نے اپنی ہی مدد قرار دیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اہمیت پیدا ہو اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے اللہ ہی کا قرب حاصل کرنا ہے تو یہ بہت اہم آیت ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اس کا نتیجہ فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا تو جو بھی خاص طور پر وہ لوگ وہ طبقہ جو دین سے وابستہ ہے انہیں تو اور زیادہ اللہ پر توقل کرنا چاہیے اور اللہ تبارک وطالعہ کے دین کے لئے مخلص ہونا چاہیے پھر یقیناً اللہ تبارک وطالعہ ان کے لئے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرماتا ہے پھر اس کے بعد اہل ایمان اور کفار کی زندگی کا ایک فرق بیان فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ جنہوں نے نیک عمل کے ساتھ زندگی گزاری تو انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا جبکہ کفار کا معاملہ کیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ تو محض ایک عیش میں وقت گزارتے ہیں عام طور پر اور وہ محض اس طرح کھانے پینے میں ہی وقت گزار دیتے ہیں جس طرح جانوروں کا وقت گزر جاتا ہے تو یہ کفار کا وطیر ہے جیسا کہ جانور کھا پی کر بس چلے جاتے ہیں دنیا سے تو ایک صاحب ایمان کو اللہ نے جب ایمان کی نعمت دی ایمان کی دولت دی تو اس کا رویہ اس کا وطیرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی زندگی تو ایک بہت موسر زندگی ہونی چاہیے مفید زندگی ہونی چاہیے اور وہ کہیں کسی کے ساتھ بیٹھے تو فائدہ پہنچائے یا اس سے ایسا فائدہ اٹھائے جو اس کے اخلاق پر اس کے دین پر اچھی عادات و اتوار مرتب کرے اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین جنت کے احوال بیان فرمائے ہیں فرمائے احوال اس جنت کے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے اس جنت کی کیفیت بتائی تاکہ لوگ اور رغبت کریں یہاں پر ناظرین یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب جنت کی کیفیت کو بیان فرماتا ہے تو وہ اس لئے تاکہ لوگ اس جنت پر غور کریں اور اس کی طرف رغبت کریں اللہ فرماتا ہے فیہا انہار ممائن غیر آسن اس میں ایسی نہریں ہیں جس میں پانی ہے اور اس میں ایسا پانی کہ جو کبھی جس کا مزہ جس کا ٹیسٹ بگڑنے والا نہیں ہے ایک تو نہریں جو پانی کی نہریں ہیں پھر دوسری یعنی نہروں کی کئی اقسام ہیں وَأَنْهَارُم مِنْ لَبَنِنْ اور ایسی نہریں بھی ہیں جو دودھ کی ہیں لم يتغیر طعام ہو جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا یعنی اس کی لذتیں بس بڑھتی رہیں گی تبدیل نہیں ہوں گی وَأَنْهَارُم مِنْ خَمْرٍ اور اس میں شراب تحور کی لذتیں بھی ہیں نہریں ہیں لذت اللشارمی جس میں پینے والوں کے لئے لذت ہے وَأَنْهَارُم مِنْ عَصَلٍ مُصَفَّى اور بڑے صاف ستر شہد کی نہریں بھی ہیں یعنی اللہ نے جنت کی نہروں کو یہاں پہ بیان کر کے جنت کی رغبت دلائی ہے تو یہ بہت اہم موضوع ناظرین اس سے معلوم ہوا کہ جنت کی تعریف کرنا جنت کی احوال بیان کرنا جنت کی طرف رغبت کرنا یہ اللہ تبارک وطالعہ کی راغی فرمایا ہے لہٰذا ہمیں جب ہم کوئی مضمون لکھیں جب ہم کوئی اشعار کہیں چاہے وہ ناتیہ شائری ہو یا کوئی سی بھی تو اس میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے خدا نہ خاصہ جنت کی کمی کی طرف کوئی اشارہ جاتا ہو بعض اوقات کچھ ایسے اشعار آ جاتے ہیں سامنے جس میں جنت کی کچھ کمی کو بیان کیا جاتا ہے اور جنت کو کچھ کم ثابت کرنے کی کوئی کوشش ہو سکتا ہے وہ قصدا کوئی ایسی کوشش نہ ہو لیکن ایسا انداز نہیں اپنانا چاہیے علامہ نے یہی بیان فرمایا کہ جنت کی بہت امدہ انداز میں تعریف کی وہ اللہ نے بیان کی ہے اللہ نے جنت کی تعریف فرمائی لہذا شعارہ کو بھی چاہیے کہ وہ جنت کی تعریف کریں ایک مقام کی تعریف کی وجہ سے دوسرے مقام کو وہ کمی اس کی بیان نہ کریں یہ ایسا کوئی طریقہ اسلام میں کہ جن مقامات کو اللہ نے عزت بخشی ہے تو ان کی عزت ہمیں بھی بیان کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ قیامت کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اس کی علامتوں کا بھی ایک اشارہ فرمایا فرمایا کہ کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں انتا اتیہم بختتن کے ان پر آجائے اچانک فقد جا اشراتوہا تو بے شک اس کی کئی نشانیاں تو آ چکی ہیں یعنی انہیں چاہیے کہ ان نشانیوں میں غور کریں اور قیامت کے نشانیاں ظاہرہ کے مسلسل اب اس دور میں تو ہم اور دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے جہالت کا غلبہ ہے پھر لوگوں کے آپس کے معاملات کیا ہیں قتل و غارتگری کا بڑھنا ہے اور دیگر ایسی نفسی کا عالم ہے یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں پھر اس کلام ناظرین اس میں خاص طور پر منافقین کی حالت بھی بیان کی گئی جب جہاد کا کوئی حکم آتا ہے یا کوئی ایسا حکم جس میں مشکلات پیش آئیں تو ان منافقین کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے تو آپ دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقین تو یہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے بے ہوش ہونے والے ہیں یہ تو یہاں پر یہ بات غور ہے کہ شریعت کا جب حکم آ جائے وہ پھر اس میں نرمی ہو یا سختی ہو بس وہ اللہ کا حکم ہے ہمیں یہ سوچ کر اس کو قبول کرنا چاہیے ایسا کوئی رویہ اپنانا یا مو بنانا تو یہ صاحب ایمان کا نہیں بلکہ منافقین کا طریقہ ہے پھر اس کے علاوہ تدبر فی القرآن کی بھی دعوت دی گئی ہم قرآن میں غور و فکر کریں اور خاص طور پر اس پر ہم ضرور توجہ رکھیں کہ شیطان بعض وقت اچھی چیز کو بھی بری چیز کو بھی اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اس کو تصویل کہتے ہیں یہ ایک عمل ہے تصویل الشیطان یعنی کہ وہ شیطان مزین کر دیتا ہے تزین تصویل یہ قرآن نے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطَان سَوَلَ لَهُمُ یہ قرآن کی الفاظ ہیں کہ شیطان بعض وقت بہت اچھی جناب اس کو چیز کو بنا کر پیش کرتا ہے وقتی طور پر ہمیں وہ حقیقت نظر نہیں آتی جس کو صوفیہ نے یوں بیان فرمایا کہ شہد کی شیشی میں زہر پلاتا ہے وہ شیشی پر لیبل شہد کا ہوگا لیکن اندر زہر ہوگا اور وہ اس طریقے سے پلاتا رہتا ہے صوفیہ نے اس طرح مثالیں دی ہیں اور ہمیں ان مثالوں میں بھی غور کرنا چاہیے اور ان آیتوں کو بھی ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے تفسیر بین فرمائی سورہ محمد اور سورہ فتح جو کہ جاری ہے ابھی اس کے حوالے سے بڑے خوبصورت مضامین اور اس طور پر آج کا یہ پروڈرام مکمل ہوا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس احتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ